وقت بھی انصاف مل سکتا تھا وہ موقع گوا دیا ہم سماپت کیجئے سماپت کر رہا ہوں سماپت تو آپ نے کر دیا ہے سماپت تو آپ کی کرپا سے ہو گئے ہیں اب تو جو بچگائیں وہ ہی کھڑے ہیں ہسنے کی بات نہیں ہے رونے کی بات ہے آپ نے کوئی پوچھا نہیں کہ بھے آپ اتنک بادیوں کے سمرتے کہیں جا نہیں آپ نے دیکھا کہ پنجاب کا نمبر کس گاڑی پر لکھا ہے جلا دو آرے میرے قومنسٹ بھرا شاید بہت زیادہ دھرم میں بشباس نہ رکھتے ہو لیکن اگر ان کے سر پر پگڑی تھی ان کو بھی جلا دیا اس لیے جو بچ گئے ہیں وہ ہی کھڑے ہیں باقی سماپت ہے ہم یہ آپ کو کہنا چاہتے ہیں کہ جو اتحاسک بھول ہوئی ہے ہمارے ہمارے مطروں سے ادھر بیٹھیں ہیں آج حالانکہ چیمپین ہے سکھ کاج کے لیے لڑنے کے لیے نو ڈاؤٹ اکالی بھائی بھی پرنتو چھ سال بی جے پی کو سمرتن دینا کہ اندر میں اس کار میں شامل ریک کر کے انصاف نہ حاصل کر پانا یہ بھی ایک میں سمجھتا ہوں کہ اس سمیں ہو سکتا تھا نہیں ہو پائے اور بی جے پی نے نہیں کیا اس لیے میں کہتا ہوں کہ کانگرس اور بی جے پی کی نیتی میں جاتا انتر نہیں ہے دونوں ہی ایک جیسے ہیں نتھا سنگھ پریم سنگھ بہت ہاردی سہم تھے تو اس لیے ہم اور ایک اتحاسک بھول ہوئی تھی ایک اتحاسک بھول ڈاکٹر امبید کر کے سمیں پہ ہوئی تھی ڈاکٹر امبید کر اس دیش کے ساتھ کروڑ اشوتوں کو اس وقت اشوتوں کی عبادی ساتھ کروڑ سی آج تو بھتیس کروڑ ہو گئی ہے ڈاکٹر امبید کر امبید کر چاہتے تھے کہ جو گروہ نانک کی سربت کے بھلے کی ایڈیولوجی ہے جو ہندو ترک کو راپ جی امام سافی مانس کی جات سبے ایک پہچانبوں کا اجندہ ہے جو ایک پتا ایک اس کے ہم بھارک کا اجندہ ہے جو پہ کھے کو دیتنا نہ پہ مانت آن کا اجندہ ہے امبید کر سب کہتے تھے کہ اس دیش کے اندر جو جاتی کے ادار پر لتارے پشاڑے لوگ ہیں گروہ گووین سنگھ کہتا تھا کہ ان کو میں سمان دوں گا ان گریب سکھم کو دہوں پاس شاہی جات کرے ہماری گریائی جن گریب سکھم کو گروہ گووین سنگھ سنمان دینا چاہتا تھا تو ڈاکٹر امبید کر صاحب ان گریب سکھم کو سکھ بنانا چاہتے تھے لیکن اس وقت کی سکھ لیڈرشپ نے ڈاکٹر امبید کر صاحب کا انتوازازٹک بیلکم نہیں کیا اگر کیا ہوتا تو سکھ پورے دیش میں مجورٹی میں ہوتا تو مجورٹی میں ہوتا تو انیس سو چھراسی میں کسی کی حمد نہ پڑتی کہ یہ کتلیام سموہ کتلیام ہو سکتا میں کنکلور کر رہا ہوں پلیس تو میں یہ کہتا ہوں یہ اتحاسک بھول ہوئی ہے سکھوں کی اور سے اور جو کانگریس نے تو اجادی کے بعد ہی شروع کر دیا جرائیم پیشا کہنا اور جن سنگ نے پنابی بول کر بھی ہندی لکھوایا ریکارڈ میں اور چھ سال میں انصاف بی جے پی نے بھی نہیں کیا آپ سے تو امید ہے ہی نہیں گناہگار تو کب انصاف دے گا ہی نہیں یہ امید کرنا تو کرتو رہو لیکن یہ تو ہو سکتا ہے کہ گناہگار نیائی نہ کرے لیکن ان سے تھی انہوں نے بھی نہیں کیا تو اس لئے ہم یہ آج یہ ایک ایک کچھ ہم سجیشن دینا چاہتے ہیں کہ لیٹس اگر آپ دل سے چاہتے ہیں کہ ہم اس کو بھول جائیں اگر ہم دل سے چاہتے ہیں کہ اس کو بھول جائیں تو اس کا پروپر ڈائیگنوز کرو اس کا صحیح علاج کرو صحیح ٹریٹمنٹ کرو اور سب سے پہلے آپ کمپنسیشن کی بات تو کر رہے ہیں اتنے معاملے سیٹل ہو گئے اتنے رہ گئے میں اب انکرہ بھگیان میں نہیں وہ ریکارڈ میں آ گیا لیکن ہم سجا کی بات کر رہے ہیں آپ کے منتری منڈل میں دس کمیتی نو کمیتیاں اور ایک کمیشن جنہوں نے یہ ڈیٹیل دی ہے آپ کے ایک سینئر میمبر کا نام ان ہتیاؤں میں شمل کیا ہے وہ میں اس کا نام پورڈ نہیں کروں گا لیکن ریکارڈ میں ہے وہ آپ کے منتری منڈل میں تو ہو سکتا لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ نے بلیک لسٹ بنائی ہے کچھ لوگوں نے بدیشوں میں پلٹیکل اسائلم لی تھی ہو سکتا ہے اس میں ایکانومی ریزن ہو ٹیررزم ریزن نہ ہو تو آپ اس کو بھی ریویو کرو ان کے بھائی بہن ماں جب کوئی مرتی ہے میں ایک دو منٹ میں سماؤ کر رہا ہوں پلیز ان کے بھائی بہن ماں رشتہ ناتا جب کوئی موت ہو جاتی ہے وہ ان کا مو نہیں دیکھ پاتے اگر آپ بھولنے کی بات کرتے ہو تو اس پر بھی بچارو آپ اس کو بھی بھولو اس اپنی بلیک لسٹ کو بھی ریویو کرو جن کو ہم نے جلا وطن کر رکھا ہے ان کو بلاو ان کو یہاں ان کے پروار سے ملنے کا موقع دو اور ایک منٹ میں پلیز ایک منٹ میں ہم یہ ہماری سجیشن ہے کہ دوشنیوں کو سجا ملے بینہ کسے دیری سے ملے کمپنسیشن ملے ریابلیٹیشن کا انتجام ہو اور جو ایک اچھا کچھ ایسا پروند کیا جائے کہ جو پچی سال میں نہیں ہو سکا وہ آج ہمارے ہومنس کے ساب جہاں بیٹھے ہیں یہ پوری سکھ قوم کو نیشن کو دنیا کو اشورنس دیں کہ جو پچی سال میں ان سے بھون ہوئی ہے نہیں کیا پچی سال میں وہ ہم اب جلدی سے جلدی کریں تو میں یہی آپ سے امید رکھتے ہوئے کہ آپ سکھ قوم کو اس دیش میں ایک سمان سے جینے کا ان کو آگے باننے کا خاص طور پر جو پبلک سیکٹر میں منیورٹی کی ریپرزنٹیشن کو ایک پلانر کے تحت کم کھا گیا ہے ان کو ان کے اندر کانفیٹنس بیلڈ کرنے کے لیے کہ آپ اس دیش کے باس سی ہیں پبلک سیکٹر میں ان کی گونمائندگی اس کو انکریز کیا جائے تو میں یہی آپ سے امید رکھتے ہوئے آپ نے میرے کو سمان دیا میں آپ کا دنیوات کرتا ہوں راج مہند سنگھ مجیتا عونریبا چیئرمن صاحب آوکاز میں بھاری ہوں آپ نے مجھے ایک اتیاسک دور کٹنا جو پچیس سال چپوش سال پہلے ہوئی تھی اس پر بولنے کا سمیں دیا موسیقی موسیقی